بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد شاہد عظیم ہے اور میں آپ کو ویول بیسک پڑھاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 آج کا program statement دیکھتے ہیں تو ہمارا آج کا program ہے write a vb6 program that takes age of 3 persons from user and calculate their average age ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے user سے 3 لوگوں کی age لینی ہے اور ان کی average calculate کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری inputs کیا ہوں گی اس میں ہمیں سب سے پہلے کوئی age 1 لینی ہوگی پھر کوئی age 2 لینے گے then age 3 مثلا 3 لوگ ہیں جن کی one by one ہم نے age لینی ہے تو ہماری 3 inputs ہو جائیں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری outputs کیا ہیں تو ہم نے ان کا sum calculate کر کے then finally ان کی average calculate کرنی ہے اور وہ جو average جائے گی وہ ہماری output ہوئے گی چلیں ہم اپنا actual program start کرتے ہیں جی students تو اپنا program لکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی id کھولیں گے id کے لیے ہم اپنے search bar میں جا کے we type کریں گے ہمارے سامنے Microsoft we all basic 6.0 آ جاتا ہے ہم اس کو open کر لیتے ہیں اور open کر کے ہم new project dialog box سے standard xe کو click کریں گے اور open پر click کریں گے ہمارے سامنے ایک project آ جاتا ہے جس میں ہم ایک button draw کریں گے اور اس کے اوپر double click کر کے coding window کھول لیں گے یہاں پر ہم اپنا actual code لکھتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پچھلے lecture میں بھی بات کی تھی کہ ہم نے اپنا code private sub command one underscore click اور end sub کے بیچ میں کہیں لکھنا ہوتا ہے یہاں سب سے پہلے ہم اپنے variables بنائیں گے تو ہم تین ages کے variables بنائے ہم age 1 as integer comma age 2 as integer comma age 3 as integer comma average age as integer اب ہم اپنی ساری inputs لے لیں گے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں age 1 is equal to input box enter age of first person title دیتے ہم let's suppose ہم input دے لیتے ہیں اور default value ہم 0 دے دیتے ہم اسی طرح ہم age 2 بھی لیں گے age 2 is equal to input box enter age of person 2 input کرنی ہے تو average age کے لیے ہم پہلے ساری ages کو add کر کے number of values پہ divide کر دیں گے تو ہم لکھتے ہیں average age is equal to age 1 plus age 2 plus age 3 whole divided by 3 جی students یہاں پہ ہماری average age calculate ہوگی اب ہم اس کی output دے دیتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں print average age of 3 persons is equal to اور ہم concatenate کرتے ہیں اپنے variable کو وہ ہے ہمارا average age جی students ہمارا program ہے کمل ہو گیا اب ہم اس کو run کر کے اس کی output دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے وہی ہم play کے button پہ click کریں گے ہمارا program run ہو جاتا ہے اب یہاں سے ہم اس button کو click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارا یہ input box آتا ہے ہم پہلی age دیتے ہیں 23 33 اوکے وہ ہم سے دوسری age پوچھتا ہے ہم اسے دوسری age دیتے ہیں 32 اوکے ہم اسے تیسری age پوچھتے ہیں دیتے ہیں تو وہ ہم سے تیسری age لے لیتا ہے 34 اوکے تو وہ کہتا ہے average age of 3% is equal to 30 اس نے کیا کیا ان تینوں کو add کیا اور add کرنے کے بعد ان تینوں کا average نکال کے output کرتے ہیں ہاں جی students امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور bell icon کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکس ویڈیو کی خبر آپ کو جلدی مل سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ